خدا کی رضاقیت گندہ ہوتا ہے دینے والا روزی گندی نہیں دیتا اس کو یاد رکھو دو پیسے کے لیے دو لقمے کے لیے دین مت بیچو ایمان مت بیچو دکان پر بیٹھ کر کے دو پیسے کے لیے جھوٹ مت بولو تاپ سترہ ایمانداری کا سعودہ ہم بازار میں بیٹھ کر بے پار نہیں کرتے دین بیچتے ایمان بیچتے عزت عبرو بیچتے خدمت نہیں بیچتے روزی تو اللہ دیتے ہیں پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے حرام رشوت کھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے کتنا کھائے گا کتنا کمائے گا رشوت سے کتنا لے گا سوٹ سے کتنا لے گا اور جھوٹ سے کتنا لے گا اور کب تک کھائے گا ایک دن موت آئے گی نہیں آئے گی خدا کیسا ہم نے نہیں جانا ہے رزاقیت کا یقین بن جا اللہ تعالیٰ کا بزرگو دوستوں تو آدمی امانتدار ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ ایک چروائے کو دیکھا بکرییاں لے کے جا رہا وہ بھائی صاحب وہ بھائی صاحب ہیدھر آجاو ہیدھر آجاو کھانا کھاؤ نہیں میرا روزہ ہے اتنی گرمی کا روزہ انہیں کہا اتنی گرمی کا روزہ کہا چاہ بکری بیچ اس کو آزمانی کے لیے بکری بیچ آدھا گوش دیں گے اور پوری رقم دیں گے کہلے گا نہیں بکری یہ مالک کی یہ میری نہیں ہے ہر ایک کا مالک کو سمجھا جائے نا بھیڑیا لے گیا اب وہ غریب ترواہ کہہ رہا ٹھیک ہے مالک مطمئن ہو جائے گا اللہ کہاں چلا جائے حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھک کر ایک مکان کی دیوار سے بیٹھ گئے اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی بیٹی اممہ کری اے بیٹی دودھ میں پانی ملا بیٹی کے لیے اممہ حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے ارے کہا بیٹی عمر کہاں دیکھتے تیرے کو رات کو آ کر کہاں دیکھتے ہیں کہاں اممہ عمر تو نہیں دیکھتے اللہ تو دیکھتا ہے چار دیواری کے نہ کوئی ڈگری اس لڑکی کے پاس نہ پڑی رکھی وہ عورت لیکن اللہ کا یقین ایسا چار دیواری کی وہ بیٹی کے لیے اللہ تو دیکھ رہا حضرت عمر نے ماں بیٹی کی بات سنی آپ آئے گھر میں اور گھر میں آ کر کہنے لگے بیٹو میری عمر نہیں ہے شادی کی تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے میرا ایمان ہے اس بات پر اللہ تعالی اس لڑکی کے نصر سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا ان کے لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا وہ لڑکی کو اللہ نے ایک لڑکی دی اور وہ لڑکی کا نکاح شائی خاندان بنو امیہ میں ہوا جو آگے چل کر وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بنی جنہوں نے علماء فرماتے ہیں خلافت کو نئے سرے سے دنیا میں زندہ کر دیا تھا دنیا میں آمن لائے تھا چین لائے تھا سکون لائے تھا اور اتنا آمن آیا تھا دنیا میں مزرگو دوستو کہ بھیڑیاں بکری ایک گھر پر پانی پیتے اور بھیڑیاں بکری نہیں پکڑتا جروائے نے غلطی سے بھیڑیے کو بند کر دیا بکری کے ساتھ ریوڑ میں رات بر بھیڑیاں بکری کے ساتھ رہا لیکن اس نے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا اتنا آمن آیا تھا اتنا چین سکون آیا تھا اتنی خیر آئی تھی اس لین سے یہ ایمان کی برکت آدمی ناپ تول میں گر بر نہیں کرے گا اراز اور جنڈی نہیں مانے گا مال میں ملاوت نہیں کرے گا چیزوں میں جب ملاوت آئے گی حدیث میں آتا خدا دل کے بیماری کے دروازے کھول دے گا آدمی تو اپنا دشمن آپ ہے جب کونسی چیزوں میں ملاوت نہیں ہے آدمی آج تو کتے اور سور سے زیادہ نیچے گر گیا اپنے مفاد کے لئے دودھ میں ملاوت تیل میں ملاوت حیوانیت سے زیادہ گنڈ آدمی دوائی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ملاوت کوئی دھنیدہ ہی تاہ گرا ہوا نہیں ہے یہ تاج کا انسان گرا ہوا دھنیا اس کو سکا کر لیت کو سکا کر دھنیے میں ڈال کر بیچ رہا آئل کو دیل میں ملا کر کے بیچ رہا پیٹول میں گھاتلیت ملا کر ڈیزل ملا کر کے بیچ رہا یہ آج کا پڑھالی کا محذب انسان ہے اس کو انسان کہتے ہیں آج کے زمانے کا ڈگری والا بولے آج میں دنیا ترقی پر ہے اس کو ترقی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرے یہ سب بے یقینی کی بیماری ہے مالک کو پہچھانتا تو یہ گندی حرکت نہیں کرتا نہیں میرا رادیق ہے میرا مالک ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے میرے کو جس کے سامنے جانا ہے جس کو اس کا حساب دینا ہے مجھے اس مالک کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے میں غلط زندگی گزار کے نہیں جا سکتا میں مخلوق کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا میں خالق کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا وہ بھری قدرت و طاقت والا ہے اور ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی سب کچھ اس کے قبضِ قدرت میں ہیں یقین بن جانے کے بعد آدمی اندر آ جائے نا یقین زبان کے بول کو نہیں کہتے زبان جھوڑی بھی بولتی ہے اس کو ایمان نہیں کہتے زبان سے کیا بولے گا بہت خوشی رہی آپ سے مل کر بہت اچھا ہوا ملے اور دل میں کہہ رہا کمبخت کائی کو میرا مہنگائی کے زمانے کے اندر زبان کچھ کہہ رہی دل کچھ کہہ رہا اللہ کے نظیر زبان کا اعتبار نہیں اللہ کے نگاہ قلب پر پڑتی انسان کے دل پر اندر کیا ہے اندر کیا بنا اس کے اندر ایمان بنا نہیں بنا یقین بنا نہیں بنا ہمارا تعلق بنا نہیں بنا مومن کا دل زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے زمین آسمان میں طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی اللہ نے مومن کی دل میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ کی ذات کے وجود کو سمو لے اپنے دل کے اندر ایمان کو اتار لے دل کی قیمت اسی سے ہے ایمان اس کی جگہ کا نام ہے ایک بالش زبان کا بول دل میں اتر جائے اللہ ہمارے رب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں یہ دل کا وجدان بنے دل کا وجدان اندر بات اتر جائے یہ ساتھ فٹ کے زندگی میں تبدیل ہی آئی گی پانچ فٹ کے زندگی میں سارے پانچ فٹ کے زندگی میں تبدیل ہی آئی گی پھر وہ ایمان گھر میں آئے گا پھر وہ ایمان کاروبار میں آئے گا وہ ایمان دنیا کی مارکٹ میں آئے گا پھر وہ ایمان اوپر تک جائے گا جب اندر آئے گا اور جب اندر نہیں آتا تو دنیا کے کسی محکمے میں نہیں آتا رو تے رو سارے زندگی کے لئے اس امن امن کی بات دنیا کرتا ہے اللہ کی قسم ایمان آئے بغر امن نہیں آسکتا امانت داری نہیں آسکتی بولتے رہو قانون بناتے رہو کچھ بھی کرتے رہو جب تک آدمی بنتا نہیں کوئی چیز دنیا میں خیر کی آتی نہیں اور بننے کا راستہ ایمان اللہ پر ایمان امن اس سے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عادی سے فرمارے عادی ہماری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی ارے عادی کیوں نے ایمان پر آتا ہے ما یم ناؤ کانیل اسلام کیوں آپ اسلام سے رکے ہوئے ہو کہلے گا حضور آپ کیسے جانتے ہیں میں کیوں رکا وہ ہوں فرمایا تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہم کو عربوں نے نکال دیا ہماری کوئی خیمت نہیں ہماری کوئی پوزیشن نہیں یہی بات تو تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہاں یہی بات ہے فرمایا عادی سن لے اللہ ایک وقت لائے گا اس ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئی گی دنیا میں کہ ایک وقت آئے گا یہ گرے پڑے یہ فاقمت جو بھوک سے زمین پر لوٹتے ہیں زمین نماز کی صفوں میں گر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے ایک دوسری کے پیچھے تعلیم میں بیٹھتے ہیں بدن پر دھنکا کپڑا نہیں ہے اس کے لیے اپنا سطر چھپانے کے لیے ایک دوسری کے پیچھے بیٹھتے ہیں اتنی غربت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا میں نے کہا حضور اور آقا حسن لی جانسہ حضور میں آپ کو بیٹھتا ہوں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اے بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی غربت اتنی تنگی